اسلام علیکم دوستو ویدہ سوالو خیال جیسے ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے نیشنل ہریٹیج اینڈ کلچر ڈیویجن کے اندر نیو ویڈینسیز کے انانسمنٹ کی گئی ہیں جو کہ نیشنل لیبریری آف پاکستان کی لیے ہیں اور اس پر آپ مختلف ویڈینسیز پر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کیا کرائیٹ ایریا ہے تمام ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے وڈنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بی لیکن پرس کر دیں تاکہ دیلی بیسیز پر اپلائی کرنے والی جوپس کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپ ڈیٹیٹ رہ سکیں میں ہوں سید فرحان احمد زیادی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکر دوستو گورنمنٹ فاکستان کی جانب سے پبلش ہونے والوں نیشنل ہریٹیجنگ کلچر ڈیوزنگ کارڈویٹائزنگ جو کہ نیشنل لیبریوری آف پاکستان کے لیے ہے آپ کی شریم پہ موجود ہے سب سے پہلے ویکنسی ہے یو ڈی سی کی گرد ہے بی ایس گیارہ ایک آسامی ہے پنجاب میریٹ کے اوپر جس ہیٹ ہے اس میں اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو سیلیکشن کے بعد تین ویکہ بیسک آئیڈی ٹریننگ کورس کرنا ہوگا اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹرین ویکنسی ہے ایڈ لی سی کی گرد ہے بی ایس نائن تین آسامیہ ہے پنجاب میریٹ کے کوٹے پہ دو جبکہ سن رولا کے کوٹے پہ ایک آسامی ہے اپلائے کرنے کے لیے تعلیم منیمم آپ کے پاس میٹرگ ہونے ضروری ہے تھارٹی ورٹ پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہو جن چاہیے سلیکشن کے بعد اس میں بھی آپ کو تین ویکہ بیسک آئیڈی کورس کرنا ہوگا اٹھارہ سے تیس سال تک کے مردو خواتین اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹرین ویکنسی ہے اٹھارہ سے تیس سال تک کے مردو خواتین اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹرین ویکنسی ہے سینئر اکاؤنٹس کلر کی گرد ہے بی ایس نائن ایک آسامی ہے پنجاب میریٹ کے اوپر یہ سیٹ ہے انٹرگیٹ تعلیم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے دو سال ایکسپیرنس آپ کے پاس اکاؤنٹس ورکہ ہونا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال تک کے مردو خواتین اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹرین ویکنسی ہے چوکیدہ کی گرد ہے بی ایس ون دو آسامیہ ہیں لوکل بیسس یعنی کہ اسلام آباد کوٹی کی یہ سیٹس ہیں پنجاب میریٹ پاس تعلیم ہونا ضروری ہے اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹرین ویکنسی ہے نائپ کاسید کی گرد ہے بی ایس ون ایک آسامی ہے لوکل بیسس اسلام آباد کوٹی کی آسامیہ ہیں پنجاب میریٹ پاس تعلیم ہو ضروری 18 سے 30 سال تک کہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ اپلائی کریں گے ان میں سے شورٹ لیسٹ لوگوں کو ٹیسٹ انٹریویل بھی بلا لیا جائے گا پانچ سارے ریسکیشن اس کے اندر آلیڈی شامل ہے مزید رہیت آپ کو گورنمنٹ کے رول سے مطابق دی جا سکتی ہے یہ ایٹوٹیجمنٹ اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیشن لیبریری آف پاکستان کی ویبشارٹ اگر آپ پہلے سے سرکاری مرادی میں تو آپ کو اپلائی کرنا ہوگا آپ ایک سے زیادہ ویقینس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو الگل اپلیکیشن سمیٹ کرنا ہوگی جو بھی لوگ شورٹ لیسٹ ہوں گے ان کو انٹریویو کے ٹائم پر ٹیسٹ انٹریویو کے ٹائم پر اپنے ڈاؤکومنٹس لے کے آنے ہوں گے اس میں اپلائی کرنے کے لئے آپ کو ویبشارٹ ویژٹ کرنی ہوگی نجیو کی نیشنل جوپ پورٹل کی جو کہ ہے نجیو پی ڈاؤکومنٹس لے کے پاندرہ دن کے اندر اندر آپ نے اپلائی کرنا ہوگا آج ایٹ وٹائز پبلیش ہوگا ہے اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ جیٹ 20 دسمبر 2022 سے اس سے پہلے پہلے آپ کی اپلیکیشن کے پاس سمیٹ ہو جانی چاہیے نجیو پی کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کے پاس یوٹیوب کے اوپ پر آلیٹی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں تو میں اس ویڈیو کے اندر نہیں بتا رہا کیونکہ ویڈیو بہت ساری لیندی ہو جائے گی تو دوستو یہ دی کمپیٹ ویڈیو نیشنل ہیریٹی جنگ کلچر ڈیویزن میں آنے لی جوپس کے حوالے سو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال تو کمن باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چینل ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی سبسکرائب کر لیں تھینکیو سو مچ پور واشنگ میرا ویڈیو